السلام علیکم جی کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو مجھے کسی نے کہا تھا جی اپنا کچھن جو ہیں وہ دکھائیں آپ نے کیسے ارگنائز کیا ہوئے دروز تو یہ آج میں نے جو تھی کچھن کی سارے دروز وغیرہ قبرز ان کی صفائی کی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ کچھ نکلی ہیں چیزیں جو بچوں نے کٹھی کی ہوئی تھی کچھ جو تھی ان کی میڈیسن کے سپون پلاسٹک کے جب وہ چھوٹے تھے اور ایک میرا یہ ڈرو ہے یہاں پہ عبداللہ نے کچھ اپنی جو تھی بیچ میں چیزیں پھینکی ہوئی تھی اس کو بھی سارا ساف کیا سپری کیا اور یہ جو ارگنائزر ہے سپون ارگنائزر اس کو ووش کیا اور یہاں پہ میں وہ چیزیں رکھوں گی جو کہ روز ہمیں اتنی نہیں چاہیے جیسے ٹین اوپنر ہو گیا اپٹر ٹوپلر ہو گیا آئس کریم کا سپون اس طرح سے چیزیں تو یہ دیکھیں یہ جو بیگ نظر آ رہا ہے اس کے اندر میں یہ سارے کلپ ڈال کے رکھوں گی جو میں مطلب کے مسالے وغیرہ یا ڈالوں کے پیکٹ جو ہیں ان کو میں بند کرتی ہوں تو یہ میں یہاں پہ پینٹری پہ رکھ دیتی ہوں کیونکہ اہمیں ڈرو ہوا دیویج نہ بچا رہے ہیں رول دے پھر دے سان کدھی کدھر ہے دے کدھی کدھر ہے اہمیں اور عبداللہ تو کھیلتا بھی تھا ان کے ساتھ یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے مسالوں کی بوٹلیں ہیں یہ میں نے کچھ آئیکیا سے لیں ہوئی ہیں کچھ میں نے لیں تھی یہاں سے ایزڈا سے تو یہ بڑی اچھی رہتی ہیں ان کے اندر جیسے میں نے سکا دھنیا زیرا سونف تیل اس طرح کی چیزیں یہ ساری ڈال کر رکھی ہوتی ہیں وسیم بھی آج گھر پہ ہی ہیں وہ کچھر میں اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ منی پلانٹ کی مجھے پوچھتے ہیں کیر کا تو آج وسیم انشاءاللہ اس کا جو ہے فل ڈیٹیل میں لوگ لگائیں گے اور بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی پر میں نے پھر بھی آرام نہیں کیا میں کہا اٹھئیے تھوڑا کام شم کریے انسان کو نہ بیزی رہنا چاہیے اور یہ اس کے اندر سینیمن سٹک کا جو ہے پاورڈر جو ہے وہ بنا کر رکھا ہوا ہے زینب جو ہے وہ بیکنگ کے لیے یوز کرتی ہے تو یہ نا بڑی ہینڈی رہتی ہے ان کے اندر گرم سالہ چھوٹی اس مطلب کے تھوڑی کونٹیٹی میں چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ڈروہ کھولیں اور آپ اسی ٹائم جو ہے نا کوکنگ کرتے ہوئے آپ ان کو یوز کر لیں اور باقی کے جو ہے یہاں پہ ملٹھی ہے تے گلہ بڑا ہی خراب ہوئے ہیں تے کھالا تھوڑی اور جو میں بریانی میں یلو فوڈ کلر اور اورنج والے ڈالتی ہوں وہ بھی ادھر ہی پڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی میں نے صاف کر کے ادھر ہی رکھ دیئے ملٹھی کو بھی واپس اس کی جگہ پہ رکھیں گے تو بس پھر وسیم کو بھی help چاہیے تھی اومانی پلانٹ کو آج کھولا ہوا ہے سارا اور انہوں نے پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے وہ آپ ان کے چینل پر دیکھئے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی میری مسالوں والی علماری ہے اس میں بھی کافی چیزیں پڑے ہوئی ہیں جیسے سویا سو سرکا اور کلونجی تیل اس طرح سے تو اس کو میرے پاس نا ہنی کی بوٹل ہوتے ہیں چھوٹی تو وہ میں پھینکتی نہیں ہوں جب ہنی ختم ہوگئے تو وہ میں ان کے اوپر پر لیبل لگا کے تو چیزیں جو چھوٹے چھوٹے مسالے ہیں نا وہ بھی میں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ابھی دیکھئے گا ایک میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے اوپر لیبل اس طرح سے لگایا ہوا ہے جنجر پاوڈر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ سیم لگا دیتے ہیں کبھی زینب لگا دیتے ہیں بوٹلز کے اوپر تو یہ بڑی ٹھیک رہتی ہے یہ والی میں پھینکتی نہیں ہوں پھینکنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے شوشے کی بوٹل کہاں پر پھینکیں تو میں اس طرح سے ان کو کچن کے ہی یوز میں جو ہے نا میں لے آتی ہوں اور یہاں پر تھوڑی سی جو صوف ہیں وہ نکلی گروہ میں سے تو بس چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہوئے تھے مجھے بھی کئی دفعہ ٹائم نہیں ملتا لائف بہت بیزی ہے اور بس کئی دفعہ میں بھی چھوڑ دیتی ہوں چیزیں پھر جہاں نے چمرد ہے کہ اس دن پھر صحیح ساریاں صفائیاں لیاں تو مجھے لگ رہا تھا کہیں دال والا یہ ایکشن نہ ہو جائے اس کے ساتھ پر بچت ہوگی تو یہاں پہ ہم نے سونس کو بھی اسمیٹ لیا یہ بریانی کا خالی ڈبا تھا اس کو نہیں خالی نہیں سی سچ رچ ہے ایسی اس میں تھا تو یہاں پہ میری یہ مسالوں والی کبڑ وہ پیچھے تو یہ میں یہاں رکھ دوں گی سارا یہ دیکھیں جی آج ہمارا منی پلانٹ جو ہے آج اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے یہ دیکھیں شاہر ہمارا منی پلانٹ جو ہے ہمارا منی پلانٹ جو ہے اس میں کبرز میں پھاس آتی ہیں اس کو باہدہ کرتا ہوں یہ اب رہ گیا اس کی کھوڑا لیں گھوڑا جاں تو پہر اس کو میں دیکھوں گا ابھی اس کو اسے کرتا ہوں گول گول اس کو ابھی گول گول اس کو کرل ڈال دو کرل میں اس کو کچھ اور بلان سوچا ہوں اس کو دیکھوں گا اس کو پورچے ہی نہ پڑے گا تو میں پہ کچھ میٹیل پڑے ہیں شاہر میں وہ آئیڈیا ہے زین میں اور ٹائم میں ملنا مجھے کرنے گا تو اس کو ابھی ٹیمریری میں کر رہا ہوں اس کو انشاءاللہ میں کرلوں گا بس آتے جاتے ہیں دور دو سے جانتے ہیں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی ہمارا بی بی ڈارلین آج اس کی زلفیں کھولی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی لگا دیا ہے ہم نے اس کی کچھن میں ہم نے اس کی ڈیکوریشن کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے دیکھو جا رہا جی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کیسے یہ ریپ کرتا ہے لائٹ کو اس کو تھوڑا سپریڈیاں چینج کرنا ہوں یہ دیکھو یا نہ کوئی بچہ اس کے پتے تو اوڑ دیتا ہے اور یہ اس دفعہ اببو جی لے کے آئے تھے یہ بڑا زبردست ہے تو یہ ابھی میں اس کو کچھن میں جو ہے جی یہ ہمارا نیا مہمان ہے انشاءاللہ اس کو جو یوز کریں گے یہ ہے جی میرے کچھن کے ڈرو جہاں پہ یہ سارے چھوڑیاں کانٹے وڈے سپون چھوٹے سپون سپونوں سپون والا یہ ڈرو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں اس میں میں نے رکھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسالے تو یہ سارا تھوڑے دن پہلے ارگنائز کیا تھا یہ سب یہ والا آج کی ہے باکی کا پرنا ہے ہرنجاندہ وچارہ اس کو آج پھر سے ارگنائز کیا ہے اس میں سے چیزیں کافی نکال لی ہیں اور پھر یہ والا جو ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈوئیاں اور یہ چمٹے اور یہ جو سپون ریسٹ ہے مجھے نا یہ والا سپون ریسٹ بڑا پسا ہوتا ہے اے والا ان جدہ سوٹ ہوئے ہیں اوہ والا ان جدہ اور یہ جو تھا ادھر میں نے رکھ دی ہیں ان سارے یہ جو ہوتے ہیں سٹیل والے چمچے یہ نا بہت شور کرتے ہیں یہ والا اور جو اینڈ والا یہاں پہ میں نے رکھا ہوتا تھا وہ خوشکہ روٹیاں بنانے کے لئے تو خوشکہ جو ہے وہ میں نے یہاں سے ریموف کر دیا اور یہ میں نے یہاں پہ سارے پلاسٹکیں برتن رہ دیں تو یہ جی ہو گئے میرے کچھن کے یہ والے دو سارے اورکنائز ماشاءاللہ سے اور جو یہ ڈرو ہے یہاں پہ میں نے وہ رکھ دیا خوشکے والا آٹا یہاں پہ چاول پڑے ہوتے ہیں آٹا پڑا ہوتا ہے یہ جو اس کے اون کے نیچے ہے یہ والا اور جو یہ والا ہے یہاں پہ سارے یہ نمک مرچ حلدی مسالے مسولے یہ میں نے اس طرح سے یہ ڈال کے یہاں پہ رکھے ہوں اور ایک ڈرو میرا یہ ہے یہاں پہ مطلب کہ ساری جو ہیں دوسری چیزیں کچھن کے استعمال کی وہ میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یہ والا جو ڈرو ہے یہاں پہ ایک جی میری یہ والی کبڑ ہے یہ دیکھیں یہاں بھی رکھے ہوں ہیں بٹن شرطن ڈیشیز میری ٹھیک ہے اور یہ والا ہے نا اس میں اوپر میں نے تھوڑے میٹ رکھے ہوئے میری یہ والی ڈیشیز ہیں جو کہ ڈیش آؤٹ کرنا ہوتا ہے جب کچھ کھانا سپیشل بنے اور یہاں پہ نیچے میں نے رکھا ہوا ہے اپنا سارا میڈیسن کا بوکس یہ جو نا چھپا کے سامنے نہیں ہے لکا آکے رکھیا ہے بچوں کی ویسے پونڈ سے دور تو نہیں ہے خیر پر پھر بھی وہ ان چیزوں کو کھولتے نہیں ہیں تو یہ تھی جی یہاں کا سارا نظارہ اب ان کو کرتے ہیں بند اس کو بھی کریں بند اور ہاں یہ بڑی ٹھاک ٹھاک ہوگی انہوں بھی کرو بند تو یہ دیکھیں یہاں کی جو سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے نا وہ یہ تھی ادھر کی انہوں نے باند کرنا باند کریں اور یہ دیکھیں یہ بھی میری کبڑ ہے وہ دیکھیں اوپر پڑا ہوا ہے تاج محل اور یہ یہاں پہ مینے رکھی ہوتی ہیں اپنی مسالے والی مشین جو شیشے کے برطن ہیں وہ اس طرح سے پڑے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں مرگی مرگی کے ساتھ ہی ٹیمپریچر چیک کرنے والا اسی بھی جڑے ہیں چیزیں بڑیاں فینسی رکھی ہیں تو یہ جی آج میں نے کہا کہ لاغ دے ہاتھ میں پورٹ پوری دی بھی چاری دی سفائی کردا جب میں پورٹ پوری کو ساف کرنے لگی اس کے اندر اتنے والا تو مجھے کہتے ہیں سوال تے وہ بچے کنگی کرتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوکے برش کرتے ہیں بالوں کو فائر پلیس کے آگے کھڑے ہوکے تو وہاں میں نیچے یہ پڑی ہوتی تھی تو گرتے ہیں بچیوں کے بال پھر تو ماشلا جی سارا ساف ہو گیا پورٹ پوری کو بھی ساف کیا ٹیبل پہ فنیچر پولیش ماری یہاں پہ وسیم صاحب کی چائے پڑی ہوئی تھی تو سارا ماشلا کچن ساف ہو گیا تو بس ایسے ہی ہے جس دن مطلب کہ میں ڈے ڈوائیڈ کر کے تو اس طرح کر لیتی ہوں کام آج کچن کا تو ماشلا سارا ہو گیا کبرٹ بھی ساری ساری پروپر صفائی فریج بھی ساف کی تو بس پھر لوگ بہت لمبا ہو جاتا میں نے کہا چلے میں آپ کو بیسک تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو بتا دوں اور باہر بڑی زبردست بارش ہو رہی ہے اور بس آج کال جس لئے بچے ہیں چھٹی تا ٹائم کھول ہو یہ نا اس لئے انجی بارش ہوں تو دیکھیں جی ابھی میں آپ کو ٹائم بھی چیک کروا ہوں گی ٹائم دیکھیں کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ نہ دے تسی کدھرے جاؤ نہ آو تسی کار دا کوئی ایسا کام جڑے نہ کھول کے بے جاؤ کہ بس تاڑا سارا بھرن تاڑے کاروے چھلانگ دیروں دیکھیں پھر اچھا بھی تو لگتا ہے سکون آتا ہے ساف سترا تو ٹائم نوٹ کیا جائے یارہ بچ کے دس منٹ یہ سوا بچوں کو سکول تو آج بھی سیم ہی چھوڑ نہیں میں بس ایک اور چڑھا لوں ہم چائے کا تو پھر لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے انشاءالو ٹھیک ہے انشاءالو ٹھیک ہے انشاءالو ٹھیک ہے یہ لیں جی باد جی کے گھر سے پیزا کھا کے آئے ہیں گھر آکے میں نے بنایا آلو کیما اور ساتھ میں میں نے بنایا چاول یہ بس دم پر رکھیں دھنیا شنیا وہ ڈال کے ہری مچیں گرم سالہ پک گئی ہانڈی یہ پتیلہ آپ سب پوچھتے ہیں تو یہ میرے مامو نے مجھے دیا ہوا تو یہ لیڈل کا ہے یا الڈی کا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس میں بلکل بھی ہانڈی یہ ہم سب بہنوں کو ملا ہوئے مامو جان سے یہ دیکھو میں اپنے مامو کو فون تو کروں چلو اور کھانا جی ٹیبل پہ انہوں نے ایسی رکھ لیا کیونکہ میں بھی تھکی ہوئی تھی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو بس کھانک کھانکے میری آتے پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں بہت درد ہے پسلیوں میں تو پھر میں نے وسیم سے کھا ٹیبل پہ ایسی رکھ لیں میں نے نیڈی شاوٹ کرنا پھر بات چھوٹی شاوی تو ہندہ کام ہے نا تو میرے وجہتے ہمت نہیں سی کہ میں کھانا ہوں ہی آپ ہی پا کے کھاں خود کھانا اپنا ڈالوں پھر وسیم نے کھانا ڈال کے دیا سب کو اور ماشاءالہ بہت مزے کا بنا تھا جو میں نے آج بنائی ہے نا آلو میتھی اور ایک ڈال بنائی ہے اس کی ریسپی انشاءاللہ جلد شیئر کروں گی وہ یونیورسٹی سٹورنٹس کے لیے اور عبداللہ صاحب صاحب میں یہاں پہ دیکھیں یہ کریسپ کھا رہے تھے ماما نے بلا چھوٹ کے ساتھ کھاؤ سو نے چھوٹ کے ساتھ کھاؤ رہا کھاؤ ماما کی ویسے تو کبھی کوئی بات مانتے نہیں ہے نا جو ماما کوئی پتھا مشورہ دے دے کیے تو کھاؤ programmes کیوں ماما نے کہا تھا ماما نے کہا تھا ماما نے کہا طرف کے ٹکٹک پٹ دیکھا جب وہ انسpal خرام بٹا ہے ہمارا آج کا تین جو کے بڑا ہی ویزی گزرا باجی کے گھر گئی تھی اس کی ویڈیو بعد میں لگاؤں گی انشاءاللہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے تو وہ آپ پھر بعد میں دیکھیں کہ وہاں پہ کیا منورنجن ہوا ادھر سے تو ہم لوگ پیزے کھا کے آئے تھے تو چلیں جی پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ